یو پی میں جب بی جے پی کی سرکار تھی جو بیش رام جی کے انالائیسس کے مطابق برحمانوں کی نمبر دو کی پارٹی ہے نمبر ایک کی نہیں یہ نوٹ کیجئے گا کہ نمبر دو کی پارٹی ہے نمبر ایک کی نہیں نمبر ایک تو کوئی اور ہے جو دودھ کا دھولا اپنے کو جکھاتا ہے جو بہت ہی سیکلر بتاتا ہے جس پر ہم کبھی کبھی اردو کا یہ شیر پڑھتے ہیں مالونی کہاں تک آپ اردو کا وہ شیر سمجھ پائیں گے اتنی نہ بڑھا پاک یہ داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ ذرا آپ دیکھو تو اپنے چہرے کو آئینے میں کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں تمہارے چہرے پر اور پھر تم اپنے کو کہتے ہو سیکلر ایک مرتبہ راجیب گانجی جی سے ایک دیلیگیشن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی پورے ملک کے مسلم علماء اور انٹریکچولز کا ایک دیلیگیشن تھا اور الیکشن سے پہلے مختلف پارٹیوں کے لیڈروں سے ہم لوگوں کی میٹنگ سو رہی تھی راجیب جی سے ملاقات ہوئی میری عمر اس وقت مشکل سے یہ رہی ہوگی 35 years 36 years تو ہمارے ساتھ بہت سینئر لوگ تھے بہت منیورسٹیز کے وائز چانسلرز بڑے بڑی سیمینریز کے پروفیسرز بہت بڑے بڑے لوگ لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی باتچیت کی شروعات تم کو کرنی ہے تو میں نے کہا کہ بھئی میں بہت سخت اٹیک کرتا ہوں اس لیے آپ مجھ کو باتچیت کے شروعات مت کرو ورنہ باتچیت تو اسفل ہونی ہونی ہے تو مجھ سے میرے ساتھ میرے جو لیڈر تھے قاضی مجاجب الاسلام صاحب انہوں نے کہا کرکٹ نہیں کھیلا کبھی کرکٹ میں فاس بولنگ اٹیک ہوتی ہے باؤنسرز مارے جاتے ہیں اس لیے پہلے ہم کہہ رہے ہیں تم بات کرو میں نے کہا ٹھیک آپ بکٹیپر اچھا کھڑا کیجئے اور ان کو ہلمٹ پہنا دیجئے میں ابھی اٹیک کرتا ہوں پھر میں نے اس کے بعد راجیب جی سے کیا بات کی میں آج آپ کو سناتا ہوں میں نے راجیب جی سے کہا کہ راجیب جی میں اکیڈیمک کا آدمی ہوں میں خالص اسٹڈیز کا آدمی ہوں میں ریسرچ سکالر ہوں میں پولیٹکس کی پی سے بھی واقف نہیں ہوں یہ لوگ مجھے لے آئے ہیں پتہ نہیں میری بدقسمتی ہے کہ آپ کی بدقسمتی ہے لیکن آپ تھوڑا سا برداشت کر لیجئے اور ان کا کہنا ہے کہ میں آپ سے بات کروں میں آپ کے خاندان سے واقف ہوں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کی سیملی کو بلانگ کرتے ہیں میرے تو نانا پنڈی جوالہ نہرو آپ کے پتا جی کا بہت زیادہ سمبان کرتے تھے میں مجھے سب پتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ بتائیے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ کئی اچھے کام کانگریس پارٹی کر چکے ہیں اس نے سب سے پہلے نائنکین فورٹی نائن میں باری بابری مسجد میں مورتیاں رکھوائیں بہت اچھا کام کیا کانگریس نے ایک اچھا کام وہ کر چکی اس کے بعد اس نے نماز تو پابندی لگوا دی یہ دوسرا اچھا کام کیا تیسرا اچھا کام یہ کیا کہ اس نے مسجد میں تعلیٰ لگوا دیا یہ بھی کانگریس نے اچھا کام کیا اس کے بعد اس نے پوجہ کوٹ سے آرڈل دلوا دیا کہ مورتی پوجہ ہوگی نماز نہیں ہوگی یہ چوتھا پانچوہ اچھا کام کیا اور اس کے بعد اس نے وہ وہاں پر شیلہ نیاز کروا دیا مندر کا یہ اس نے اچھٹا اچھا کام کیا تو بہت اچھے کام کا انگریس کر چکی ہے ایک اچھا کام بی جی پی کو کرنے دیجئے کہ وہاں پر مندر بنواز کیا سارے اچھے کام ہاں پی کریں گا کیا ان کو سورگ میں نہیں جانا ریلی وہ بلکل ہی وہ ایسٹالیشت ہی وہ ایک لازت دو چار منٹ کے لیے وہ بلکل حقہ بھقہ ہو کہنا کہ منانا نومانی صاحب آپ کیا بات کر لیں کانگریس ایک کمیٹڈ سیکلر پارٹی ہے اور اس کا اپنا اس کی ہسٹری ہے ٹھیک ہے اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اب یہ کہنا کہ میں نے کہا کہ باجیب جی میں راجنیت نہیں جانتا میں پہلے کہہ چکا ہوں میرے سوال کا صرف اتنا جواب ہے کہ سب اچھا کام آپ ہی کریں گے ایک اچھا کام انہیں کرنے دی لیکن